ہیلو ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب آئے ہو آپ سب اچھے ہوں گے تو فرینڈز ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کھل کھلاتے ہوئے ایک دم تو میں آئیوں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے اسی میں ہے میری بیٹی آگئی تو اسے میں اتار رہی ہوں اسی لیے بیڈیو اچھا سے نہیں ہو پا رہا تھا تو دیکھیں یہ اتار گئی ہے تو آج یہ تھوڑا ڈاٹ سن کر کے گئی تھی اپنا اسکول تو اسی لیے وہ تھوڑا یہ ہے تو میں نے اسے پوچھا کی پیٹ درد دے رہا ہے وہ بولی کی پیٹ درد دے رہا ہے تو میں نے بولا کیوں ڈاٹ سن کے تب بول رہے نہیں ہس ہس کے تو دیکھیں یہ تھوڑا موٹ خراب ہے اسے میں نے بولا کہ ہیلو بول دیجئے لیکن نہیں بولے گی وہ گصہ ہے تو یہ دیکھیں میں ابھی کپڑا سہیار رہی ہوں پورا یہ میں نے سارے کپڑے کو دھولے تھے تو ان سب کو میں سہیار لے رہی تھی تو فرنس آپ لوگ میرے ویڈیو کو پلیز لائک سسکرائب شیئر جرور کرنا کمنٹس بھی کیا کریں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے کپڑے سب میرے لگ بھگ ہوئی گئے ہیں یہ سب میں کو میں سہیار لے رہی ہوں اور اپنی بیٹی سے جو ہے باتیں بھی کر رہی تھی وہ اپنے جو ہے بکس وغیرہ سہیار رہی تھی وہ تو وہ جائے گی ٹیوسن اسی لیے تو یہ دیکھیں یہ جو موجہ ہے ان سب کو میں باندھ دوں گی تو میں باندھ کر رکھ دیتی ہوں موجہ باندھنے سے دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا تو باندھنے سے کیا ہے دونوں ایک جگہ ہی رہتے ہیں زیادہ نہیں پڑتا ہے الگ الگ نہیں ہوتا ہے تو یہ ان سب کپڑے کو میں نے چپت لیا ہے دیکھیں اس کا بکس سہیار نے میں ہلف کر رہی ہوں وہ پورا فیالہ کر ہی اپنا کام کرتی ہے تو اسی طرح سے میں اس کے ساتھ ہلف کر رہی تھی تو کیونکہ مجھے بیٹھ بھی ٹھیک کرنا تھا اسی لیے تو بیٹھ جو ہے میں ابھی ٹھیک کر دے رہی ہوں میں آج چادر چینج نہیں کروں گی چادر میں دن چینج کروں گی تو یہ دیکھیں میں اسی طرح کپڑے جو ہے ڈیلی یوز کے وہ اسی طرح گملے میں کر کے رکھ دیتی ہوں اور بچوں کا الگ الگ باسکٹ ہے اس باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں تو اس گملے میں جو ہے صرف میرا ہی کپڑا ہے تو فرنس ایک روم ہے تو اسٹرہ اور علماری میں نہیں خرید سکتی ہوں کیونکہ علماری کے لیے جگہ نہیں آپ تو دیکھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پلنگ بھی ٹھیک کر دیا ہے اور میں ابھی گھر جھاڑ رہی تھی سام کے لیے یہ سام کٹ سمئی ہے چار بج رہے ہیں تب کا ہے تو میں جو ہے گھر جھاڑ لے رہی ہوں اور اس کے بعد بچے ٹیوسن چلے جائیں ہیں تو ادھر ہے فرنس یہ نیکسٹ دین ہے گوڈ مارننگ آپ لوگ کا تو نہیں نہیں سوری سوری یہ اسی دین کا ہے چار بجے کا جو میں نے گھر جھاڑا ہے اب یہ نیکسٹ دین والا جو ہے ویڈیو آپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہ ہے فرنس یہ جو ہے میرا دوسرا دین کا ویڈیو ہے تو میں اس کے بعد کوئی کیمرہ ویڈیو نہیں اٹھائی تھی میں نے کچھ نہیں کیا تھا تو یہ دوسرا دین کا ہے ویڈیو تو ابھی جو ہے سات بج رہے ہیں وہی میں آپ لوگوں سے بتا رہی تھی سات بج رہے ہیں تو میرے ہسمنٹ جو ہے وہ گئے ہیں میری ساسوما کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ ماں ڈیوٹی کرتی ہیں تو اسی لئے ان کو چھوڑنے آرہ میں ابھی بیٹ سیٹ جو ہے چینج کر لے رہی ہوں تو فرنس یہ جو بیٹ سیٹ ہے یہ میں نے کل بچھایا تھا جو آپ کو میں بتا رہی تھی نا کہ وہ بیٹ سیٹ میں ٹھیک ابھی یہ نہیں کروں گی چینج نہیں کروں گی نیکسٹ دن تو نیکسٹ دن میں یہ والا بیٹ سیٹ بچھا دے رہی ہوں تو یہ جو بیٹ سیٹ ہے فرنس یہ میں نے لوکل مارکٹ سے ہی خریدا تھا لیکن بہت اچھا کٹن کا کپڑا نکلا ہے بہت اچھا کپڑا ہے اس کا اب مجھے یہ بہت پسند بھی ہے یہ بیٹ سیٹ تو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ والا بیٹ سیٹ مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے تو دیکھیں میں بیٹ کو اسی طرح سے کھالی کر دیتی ہوں پورا اور میں تکیہ الگ رکھ دیتی ہوں بیٹ کھالی رہتا ہے مجھے کھالی بیٹ بہت پسند ہے تو اسی طرح میں کھالی کر دیتی ہوں جب مجھے سونے کو ہوتا ہے تب ہی میں تکیہ لاتی ہوں نہیں تو تکیہ میں الگ کر کے رکھ دیتی ہوں ویسے بیفرنس پلنگ پورا فیلہ ہوا رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے تو بچے تو اسکول چلے گئے ہیں آج مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں صبح صبح اٹھ کر پوچھ لوں تو لیٹ ہو گیا تھا آج مجھے اٹھنے میں تو اسی لئے میں ابھی گھر پوچھ رہی ہوں میرے ہسپنٹ گئے ہیں ماں کو چھوڑنے تو میں نے سوچا کہ وہ جب تک آئیں گے پھر میں چائے بناوں گی تو میں ابھی گھر پوچھ لیتی ہوں تو روم میں نے پوچھ لیا ہے یہ ہمارا ہال ہے اور یہ دیکھیں فرنڈس یہ ہمارا مندیر ہے تو مندیر میں پردہ لگا ہوا ہے رات میں ہم لوگ پردہ لگا دیتے ہیں مندیر میں تو جب کوئی نہ آتا ہے پھر وہ کھول دے گا کوئی بھی جا کر کے فیملی میمبر میں تو یہ دیکھیں میں سیڑھی پوچھ رہی تھی تو نیچے کا جب میں سیڑھی پوچھ رہی تھی تو میرے ہسپنٹ آ گئے ہیں ماں کو چھوڑ کر اور پھر یہ نا مجھے ابھی بلائیں گے بولے کہ آؤ تھوڑا کام ہے تو اس لئے میں ابھی نیچے جا رہی تھی سیڑھی پوچھ نکلے دیکھیں ان کا ہاتھ دکھا ہے یہ ہمیں بلا رہے تھے تو پھر میں آ گئی اوپر کیونکہ میرا بیٹی کا اسکول تھا تو اس کے لئے بھی مجھے پاستہ بنانا تھا تو میں نے سیڑھی پوچھ لیا ہے اور میں اوپر چلی آئی تو یہ دیکھیں پاستہ میں نے پیاج بھی ڈال دیا ہے یہ ٹاماتر پیوری چھوٹا سا ٹاماتر تھا بنا دیا ہے کیونکہ ٹاماتر ساوس ختم ہو گیا تھا اسی لئے تو اسی طرح سے جب ٹاماتر ساوس نہیں رہتا ہے تو میں اسی طرح سے بنا دیتی ہوں پاستہ تو یہ دیکھیں پاستہ میں نے بوائل کر کے رکھا تھا اسے بھی میں ڈال دیتی ہوں تو میری بیٹی کو جو ہے پاستہ بہت پسند ہے تو دیکھیں فرنڈز پاستہ بن گیا ہے میں اس کے کھانے کے لئے نکال دے رہے ہیں وہ کھا لے گی اور زیادہ اس میں اگر کچھ سبجی وغیرہ زیادہ کچھ دے دوں گی تو وہ نہیں کھائے گی تو فرنڈز ویڈیو جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا اسی لئے میں نے کر دیا اپنے ویڈیو کے یہ اینڈ ملتی ہوں نئے نیکسٹ ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ تک لئے بائی بائی فرنڈز جو نئے فرنڈز سب وہ سسکرائب کر لے جو ہمارے فرنڈز سب وہ لائک کرنا نہ بھولے بائی بائی اور آپ خوش رہے ہیں اپنوں کو خوش رکھے اپنا بھی خیال رکھے اپنوں کا بھی خیال رکھے اور ہمارا بھی فرنڈز